اے ایم ای میٹرز لگوانے سے آپ کی بجلی کے بلو میں اضافہ ہوگا تو سر ایسی کوئی بات نہیں ہے اے ایم ای میٹرز پوری انسپیکشن کے بعد ہر قسم کی تسلیح کرنے کے بعد لگائے جائیں گے اور ان کی ریڈنگ ہنڈر پرسنٹ ایکورٹ ہے دوسری یہ کہ کیا ان میٹرز کے لیے آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا سر اپلائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئی ایس کو کا عملہ خود آکے آپ کا میٹر چینج کرے گا اور آپ سے کسی کس کے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے یہ فری ہے تیسرا یہ کہ کیا اے ایم ای میٹرز پر نیٹ میٹرنگ اویلیبل ہوگی اس کا آنسر ہے جی آنسر ان میٹرز میں نیٹ میٹرنگ کا بھی آپشن ہے ضروری فارمالٹیز اور آپ جب ریکویسٹ پوٹ کریں گے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے میٹر پر نیٹ میٹرنگ الاؤ کر دی جائے گی چوتھا سوال یہ کیا جاتا ہے کیا اے ایم ای پروجیکٹ پورے آئی ایس کو ریجن میں نافذ ہوگا اس کا جواب ہے سر نہیں فیل حال یہ پروجیکٹ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے ابھی انیشیل فیز پر ہے فیل حال صرف راول پینڈی کینٹ اور راول پینڈی سٹی ریجن اور اسلامباد ریجن کا جو انڈسٹریل کونیکشنز ہیں ان کو بھی اسی فیز میں اے ایم ای میٹرنگ پر منتقل کر دی جائے گا اور آخری کوئیسن یہ کہ کیا اے ایم ای میٹرز کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت ضروری ہوتی ہے تو سر اس کا جواب ہے نہیں اے ایم ای میٹرز کو انٹرنیٹ یا کسی قسم کے وائی فائی کے ضرورت نہیں ہوتی آئی ایس کو جو پاور کمپنی ہے آپ کی اسلامباد ریجن کی وہ پاور لائن کمیونیکشن کا استعمال کرتے ہوئے اے ایم ای میٹرز سے تمام مطلوبہ معلومات آٹومیٹک طریقے سے حاصل کر لیتی ہے تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو ایم ای سا ریلیٹڈ تمام مطلوبہ سیکھنے کو ملیں گی آج کیلئے اتنا ہی ملتا ہے کے لیے ویڈیو میں تھینک کیو سلام علیکم